بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین قسم کے پریشر کا کمبینیشن ہے سٹیٹک پریشر, ڈائنامک پریشر اور ڈیپت پریشر اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی پڑھا تھا ای وان وی وان is equal to ای ٹو وی ٹو یعنی کہ ایریا اور سپیڈ کا انوارس تعلق ہے جہاں پہ ایریا زیادہ سپیڈ کم ایریا کم سپیڈ زیادہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایکویشن آف کنٹینیوٹی اور برنولی ایکویشن وانا لیکچر سن لی ہے اس کے بعد ہی آپ اس لیکچر پہ آئیں اگر آپ نے یہ دونوں لیکچر سن لی ہے تو آئیے پھر آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بیٹا آج کے لیکچر کا نام ہے توری سیلی تھورم سب سے پہلے تمہاں آپ کو سائنٹیز کا تعریف کروا دوں توری سیلی سائنٹیز کا نام ہے اس کا پورا نام تھا ایوینجی لسٹا ایوینجی لسٹا توری سیلی ایوینجی لسٹا توری سیلی سائنٹیز کا پورا نام ہے جی ایٹالین فیزیکیس تھا یہ اٹلی کا رہنے والا تھا ٹھیک ہو گیا یہ پیپر میں تو نہیں آئے گا برحل میں نے ویسے ہی سائنٹیز کا تھوڑا سا تعریف آپ کو کروایا ہے ایوینجی لسٹا توری سیلی سائنٹیز کا پورا نام ہے اٹلی کا رہنے والا تھا بہرحال اس نے برنولی ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ایک فارمولا ڈرائیو کیا ہے آئیے ہم اس کو پروو کرتے ہیں تو بیٹا ایک بات تو یاد رکھئے گا آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ ایٹموسفیرک پریشر کا جو یونٹ ہوتا ہے نا ایٹموسفیرک پریشر کا جو یونٹ ہوتا ہے معلومات کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں میرے ذہن میں آگئے ہیں ایٹموسفیرک پریشر کا جو یونٹ ہوتا ہے نا وہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ٹور ہوتا ہے ٹور وہ اس سائنٹس کے نام کی وجہ سے ہے یہ دیکھیں نا ٹی او ڈبل آر تو یہ ٹور جو یونٹ پڑھتے ہیں نا آپ کیمشٹی میں بھی فیزیکس میں بھی کہیں نہ کہیں آئے گا ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے اٹموسفیرک پریشر اس کا یونٹ ہوتا ہے ٹور تو یہ جو ٹور ہے یہ سائنٹس کے نام کی وجہ سے ہی ہے ٹوری سیلی تو یہ معلومات میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو انٹرسنگ لگی ہوگی بہرحال آئیے آپ سٹارٹ کرتے ہیں بقاعدہ ٹوپی کو بچے درہا توجہ کریں یہ میرے پاس ہے جی ایک ادد وارٹر ٹینک ہے یہ ایک پانی کا ٹینک ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے ایک پانی کا ٹینک لے لیا بچے ایک سراخ آپ نے لوڈ اینڈ پہ کر دینا ہے ادھر ایک سراخ کا مو نیچے کو ہے اور ادھر سے ایک سراخ کا مو اپورڈ ہے تو یہ میں نے دو سراخ لے لی ہیں سراخ کو آپ کی بک والا ہول بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اوری فائس اوری فائس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ہول سراخ تو یہ اپنے بک کی تھیوری میں لکھا ہوگا کہ یہ ٹو اوری فائسی دیں ٹھیک ہو گیا اس سراخ کو میں نام دے لیتا ہوں اے کا اور اس سراخ کو میں نام دے لیتا ہوں جی بی کا ٹھیک ہو گیا اب کچھ ایمپورٹن باتیں ہیں ادھر آپ نے ان کو ہائلائٹ کر لینا ہے اس وارٹر ٹینک کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے نا بچے وارٹر ٹینک کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے this is H1 H1 is the height of water tank اس کی پوری height H1 ہے اور ہول A سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو ہائٹ ہے نا یہ جو آپ کو سراخ سے نیچے تک this is H2 تو مجھے بتائیں کہ اگر ٹوٹل ہائٹ H1 ہے اور یہ والی H2 ہے تو پھر باقی جو بچے گی وہ کیا ہوگی یعنی کہ سراخ A سے اوپر تک یہ والی پھر کتنی ہو جائے گی بتائیں تو بچے یہ height ہو جائے گی H1 minus H2 یہ آپ کو سمجھا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر اگر یہ height 10 میٹر ہے نا تو یہ height 2 میٹر ہے میں مثال دے رہا ہوں تو 10 minus 2 تو یہ 8 میٹر کی height ہے یعنی کہ سراخ A سے اوپر اوپر تک اب یہ height بڑی important ہے آپ نے اسی جیس کو گھوٹ سے دیکھنا ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر یہ سارا فیلیوڈ بھرا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارا میں نے فیلیوڈ بتا دیئے اور یہ یاد رکھے گا یہ ideal فیلیوڈ ہے ideal فیلیوڈ کی ساری condition اس کے اندر پوری ہوں گی میں نے laminar flow turbulent flow اور ideal flow کے اوپر ایک پورا lecture بنایا ہوئے میں نے ادھر detail میں سارا کچھ بتایا ہے تو consider an ideal fluid H1 is the total height اور orifice A سے لے کے سراخ A سے لے کے جو نیچے تک کی base تک کی height ہے وہ H2 ہے تو جب total میں سے اتنی height minus کریں گے تو یہ باقی یہی بچے گی اچھا جی ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ جو ابھی نا ہم سراخ B کو نہیں دیکھیں گے ظاہری بات ہے جب ہم سراخ یہ جو opening کریں گے تو اس میں سے فیلیوڈ بڑی تیزی سے نکلے گا کیونکہ equation of continuity کیا کہتی ہے A1 V1 is equal to A2 V2 جب بھی دو چیزیں multiply ہو رہی ہوں تو وہ آپس میں inversely proportional ہیں یعنی کہ یہ جو end ہے نا آپ کو open end نظر آ رہے ہیں اس کا area زیادہ ہے ادھر پانی کی سپیڈ کم ہوگی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس کا area A1 ہے یہ جو open end ہے نا اس کا area A1 ہے اب یہ زیادہ ہے نا تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی اس کی جو سپیڈ ہوگی this is V1 اور آپ کی بھوک والا یہ کہتا ہے which is approximately equal to zero یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ جب میں prove کرواؤں گا تو اس میں یہ چیز use ہونی ہے میں V1 کو zero نہیں کہہ رہا approximately equal to zero جہاں پہ area زیادہ سپیڈ کم area اور سپیڈ کا inverse relation ہے یہ equation of continuity ہمیں یہ بتاتی ہے اچھا بچے یاد رکھیں جب اس کا area زیادہ ہے جب سراخوں میں سے پانی نکلے گا اور ادھر پانی اپورڈ جائے گا سراخ B میں سے پانی اپورڈ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کہاں تک جائے گا جتنا liquid کا level ہے یعنی کہ یہاں تک آپ بات سمجھ رہے یہ فوارہ سا بنے گا نا آپ کو یہ فوارہ سا بنا ہوا نظر آ رہے تو یہ کہاں تک بلند ہوگا جتنی اس water tank کی height ہے ظاہی بات ہے اچھا جیسے آپ نے صرف اس سراخ A پہ گھور کرنا ہے hole A پہ ٹھیک ہے جیسے جیسے پانی نیچے آتا جائے گا area زیادہ speed کم ہے پانی اتنی آہستہ سے نیچے آ رہا ہے کہ اس کی speed کو ہم zero suppose کرتے ہیں zero ہے نہیں zero suppose کر رہے ہیں ظاہری بات اگر speed ہی zero ہے تو پھر پانی نیچے کیسے آ رہا ہے speed ہے لیکن بہت کم ہے اتنی کم ہے کہ we consider it zero approximately equal to zero اوکے اچھا اس سراخ A میں سے نکلنے والے پانی کی جو speed ہے نا اس کو میں کہہ دیتا ہوں v2 اور یہ v2 is equal to question mark یہی چیز تو میں نے find out کرنی ہے برنولی equation کو use کرتے ہوئے توری سیلڈی نے اسی چیز کو تو find out کیا تھا کہ سراخ A میں سے نکلنے والے پانی کی speed ہم نے find out کرنی ہے تو آئیے پھر prove ہم start کرتے ہیں بچے آپ کو یاد ہے برنولی equation ہم نے اس سے پچھلے ہی lecture میں prove کیا کیا تھی پی ون پلس ون اوور ٹو رو وی ون سکیر پلس رو جی ایچ ون اور سیم اسی طرح کی equation ادھر آ دے گی پی ٹو پلس ون اوور ٹو رو وی ٹو کا سکیر پلس رو جی ایچ ٹو اس کو ہم static pressure کہتے تھے اس کو dynamic pressure اور اس کو depth pressure یہ تین قسم کے pressure کا مجموع ہے یاد رکھیں یہ kinetic energy نہیں ہے بلکہ kinetic energy per unit volume ہے اگر آپ اس کی چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو پیچھے والا lecture ضرور سن کے ہیں اچھا جی اب بچے درہ دیکھیں جو ہمارا water tank ہے یہ دونوں سائیڈوں سے open ہے upper side سے بھی اور lower سے بھی تو جب دونوں سائیڈوں سے open ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ pressure جو ہے نا P1 is equal to P2 is equal to P کہ pressure ہر جگہ پہ same ہے یہ P1 P2 کے ہے یہ P1 is end کا pressure ہے اور P2 is end کا pressure ہے یعنی کہ دونوں جگہ پہ ہوا کا جو pressure ہے وہ same ہے this is atmospheric pressure یہ same ہے ٹھیک ہو گیا اب میں P1 کی جگہ پہ P لکھوں گا اور P2 کی جگہ پہ P کیونکہ دونوں کا pressure same ہے اور دوسری بات میں کیا کروں گا میں V1 کی جگہ پہ zero put کرواؤں گا یہ دو چیزیں میں نے change کرنی ہے V1 کی جگہ پہ کیا put کروانا ہے zero کیوں بھلا کیونکہ اس کا area زیادہ ہے speed کم ہے اور اس شراخ کا area کم ہے speed زیادہ ہے تو پانی تیزی سے باہر نکلے گا تو آئیے پھر put کرواتے ہیں P1 کی جگہ پہ P put کرواتے ہیں P plus V1 کی جگہ پہ zero put کروائیں گے تو یہ پوری term کیا دے گی zero تو اس کی جگہ پہ میں zero لکھ رہا ہوں پلس رو جی ایچ ون اور پی ٹو کی جگہ پہ پی آ دے گا ٹھیک ہے پلس ون ور ٹو رو وی ٹو کا سکیر پلس رو جی ایچ ٹو ٹھیک ہو گیا جی پی ون کی جگہ پہ پی اور پی ٹو کی جگہ پہ پی اور وی ون کی جگہ پہ zero تو یہ پوری term zero ہوگی اوکے تو اب بچے طرح دیکھیں پی سے پی کینسل ہو جائے گا کیونکہ پریشر سیم ہے تو یہ term cancel ہو جائے گی تو باقی کیا بچا پھر رو جی ایچ ون اور ادھر سے ون ور ٹو رو وی ٹو کا سکیر پلس رو جی ایچ ٹو یہ height والی term کو ایک سائیڈ پہ کر لیں یہ پلس رو جی ایچ ٹو ادھر آ کے منس ہو جائے گا تو رو جی ایچ ون منس رو جی ایچ ٹو is equal to ون ور ٹو رو وی ٹو کا سکیر سمجھ آ رہی ہے تو ادھر سے دیکھیں درہا رو جی کومن آجے گا رو جی کومن آجے گا ایچ ون منس ایچ ٹو is equal to ون ور ٹو رو وی ٹو کا سکیر تو ہم نے find out کیا کرنا ہے hole اے میں سے نکلنے والے پانی کی سپیڈ وہ تو وی ٹو تھی میں نے question mark ڈالا ہوا ہے تو دیکھیں درہا رو سے رو cancel ہو دے گا what is رو یہ رو ہے کیا this is density کس کی پانی کی اور یہ جو پانی کی density ہوتی ہے نا یہ ایک ہزار ہوتی ہے تو کیونکہ پانی تو ظاہری بات ہے سراکھے میں سے بھی پانی وہی نکل رہا ہے نا جو ہم نے feel کی ہے تو density of water is same everywhere ٹھیک ہے ہاں کوئی اور liquid use کریں گے تو پھر اس کی density ہوگی تو میں نے ادھر water کو consider کیا ہے بہرحال two divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو two g h1 minus h2 is equal to row سے row cancel two divide ہو رہا ہے ادھر آ کے multiply ہو گیا تو باقی کیا بچا v2 کا square تو square ختم کرنے کے لیے taking square root on both side taking square root on both side تو بچے اس کو ساتھ میں rearrange بھی کرنے یہ right والی side کو left پہ لکھ لیں تو کیا لکھیں گے v2 یہ آجے گا v2 is equal to اس کو میں ادھر لیا ہوں اور left والی کو right پہ لے جائیں تاکہ ترتیب بھی صحیح ہو جائیں تو two g h1 minus h2 hole کا under root hole کا under root آجے گا تو یہ آگیا جی آپ کے پاس final equation بیٹا اس کو highlight کی جائے گا this is the equation of torricelli theorem v2 v2 ٹھیک ہے v2 is equal to v2 is equal to under root 2 g h1 minus h2 بہت ہی important equation ہے اس کی ذرا خوبی ہم آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ اس کا prove note کرنے اچھے طریقے سے تو جی بیٹا آپ کو prove سارا سمجھ آ چکا ہے اب اس کی definition پہ توجو کریں میں اس کی definition لکھتا ہوں تو torricelli theorem کی definition کیا جائے گی the speed of the speed of efflux efflux کسے کہتے ہیں بھلا یہ جو whole a میں سے پانی نکر رہے نا efflux is equal to velocity is equal to velocity gain by the fluid by the fluid throw distance throw distance h1 minus h2 under the action of gravity under the action of gravity اس چیز کو نوٹ کریں پھر اس کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں جی اب پڑیں اس کی definition میں کیا کہتا ہے the speed of efflux کہتا جی سراخ a میں سے پانی کے نکلنے کی جو speed ہے نا efflux کا مطلب کہ اخراج ادھر speed آپ لکھنے بے شاک velocity لکھنے کیونکہ ہم direction کو as the velocity کی magnitude speed ہوتی ہے سراخ a میں سے نکلنے والے پانی کی speed ہے نا the speed of efflux is equal to یہ دیکھیں definition equation جو ہم نے prove کی ہے the speed of efflux is equal to velocity دیکھیں 2 بھی constant ہے speed depend کر رہی ہے height کے اوپر h1 minus h2 یعنی definition کے اندر بھی height کا ذکر ہے یہ height بڑی important ہے کہتا جتنی height ہوگی اتنی ہی fluid کی speed زیادہ ہوگی the speed of efflux is equal to velocity gain gain کا مطلب حاصل کرنا by the fluid throw the distance is h1 minus sense 2 یعنی کہ آپ definition کے اندر بھی گور کریں گے تو اسی height کا ذکر ہے کہتا ہے سراخ a میں سے نکل نکلنے والے پانی کی speed وہ ہی ہوگی جتنی fluid نے velocity gain کی ہے کتنی velocity جتنی اس height کے height cover کرتے وقت جتنی fluid نے velocity gain کی ہے اتنی speed سے یہ نکلے گا under the action of gravity ٹھیک ہو گیا definition سمجھ آگی یہ کچھ اہم point بچے دیکھئے note کے اندر آپ یہ لکھیں گے پہلا point کیا کہتا the speed of efflux is independent کہ flux کی پانی کے نکلنے کی speed ہے نا وہ اس چیز پر depend ہی نہیں کرتی is independent of direction of flow بے شک hole downward ہے بے شک upward speed پانی کی speed اس چیز پر depend نہیں کرتی speed of efflux is independent speed پانی کے نکلنے کی speed ہے وہ direction of flow پر depend نہیں کرتی بے شک hole upward ہے downward ہے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے اوکے تو یہ دیکھیں اگر یہ ٹینک ہے 10 میٹر کا اگر میں hole یہاں پہ کروں 5 میٹر جتنی اس ٹینک کی height ہے اگر hole ہوگا سینٹر میں تو اس کی range زیادہ ہوگی پانی زیادہ دور تک جائے گا range کہتے ہیں کتنا فاصلہ تیک کی ہے یعنی کہ اگر hole کروں سینٹر میں فرض کریں کہ اس کی height 10 میٹر ہے تو اگر پانچ میٹر پہ hole کروں گا سینٹر میں تو پانی نکلے گا تو سیئی لیکن وہ زیادہ دور تک جائے گا تو یاد رکھیں گے اس سراخ میں سے نکلنے والے پانی کی جو range ہے وہ سب سے زیادہ کب ہوگی جب یہ hole بلکل سینٹر میں ہوگا ابھی تو ہم نے نیچے لیا ہو نا اگر یہ سینٹر میں ہوگا تو پانی زیادہ دور تک جائے گا point number 3 point number 3 کے اندر کہتا speed of efflux same کہتا ہے جو toris heli theorem کی مدد سے equation of Bernoulli equation کی مدد سے یہ جو ہم نے prove کیا نا یہ جو answer ہے ہمارا v2 is equal to under root 2 g h1 minus h2 کو میں h ہی بہت رہا ہوں ہے تو ہائی ٹی نا یہ result عام نہیں ہے بھائی یہ toris heli نے ایسا کار نام کی ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر یہ result لگا سکتے وہ یہ ہی تو کہہ یہ ball ہے آپ کے پاس this is ball ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اوپر سے نیچے گرائیں گے دیکھیں اس کی initial velocity کیا ہوگی 0 یہ آپ کا ground ہے یہ height میں کہہ دیتا ہوں h1 minus h2 ہے اس کو آپ دیکھیں na h1 minus h2 کہہ لیں یا simple h کہہ لیں اس کی final velocity آپ نے نکال لی ہے final velocity تو بتائیں first equation of motion لگ سکتی ہے v i physical to v i plus 80 time تو ہے ہی نہیں تو first equation of motion ہی ہم لگا سکتے second s is equal to v i plus 1 over 2 80 square تو first and second دونوں نہیں لگ سکتی اس کی وجہ کیونکہ اس اس کے اندر ہمیں time چاہیے تو time تو ہمارے پاس نہیں ہے تو third equation of motion لگے گی تو بتائیں third equation of motion کیا تھی third equation of motion کیا تھی 2 s a کی جگہ پہ لکھیں g s کی جگہ پہ h v f square minus vi square 2 g h v f square initial velocity 0 تو 0 0 یعنی کہ آپ گھور کہیں کہ کتنا اہم یہ result ہے square ختم کرنے کے لئے under root under root 2 g h equal to v f یعنی کہ اگر ہم simple third equation of motion لگائیں تو under root 2 g h یہ بڑا کار نامہ کیا توری سیلی ثورم نے یہ جو equation ہے mc q میں پوچھی جا سکتی ہے بھائی یہ ہر اس چیز پہ لگ سکتی ہے جو چیز free fall کرتی ہے وہ بے شک آپ پانی ہے بے شک آپ کی ball ہے جو چیز بھی free fall کرتی ہے اگر آپ اس کی speed معلوم کرنا چاہتے ہیں تو simple formula لگائیں under root 2 g h g constant g کی value کی ہوتی ہے 9.8 صرف آپ کو height چاہیے یعنی کہ اگر میں کہوں یہ pointer ہے یہ زمین سے 10 میٹر اوپر ہے تو بتاؤ اس کی final velocity کیا ہوگی تو simple under 2 g h ball pointer پانی ہے کوئی بھی چیز free fall move کر رہی ہے under action of gravity صرف آپ کو height چاہیے اگر height آپ کو ملوم ہے تو آپ velocity find out کر سکتے تو یہ tory sally نے جو کار نامہ کیا یہ کئی عام تھوڑی تھا یہ فارمولہ ہر اس چیز پر لگتا ہے جو free fall move کرتی ہے بے شک وہ ball ہے بے شک وہ پانی ہے دیکھیں سرا کیا ہے تو پانی بھی free fall move کر رہے یہ definition کے اندر لکھا تو ہوا ہے under the action of gravity تو بچے آئی ہوگ کہ آج کا lecture آپ کو اچھا لگا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اس کا feedback ضرور دیں یہ long question کے طور پر پوچھا جا سکتا اپنا بوسر کیا رکھیں دوستو سال لیکچر کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ علم کا سفر آگے چلتا رہے مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ